موسیقی اور اشتراک میں شامل تنظیموں کی جانب سے ہم آپ کو اس یوم اقلیت کنونشن با عنوان وفاؤں کا تقاضہ ہے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتے ہیں ادارہ برائے سماجی انصاف نے اپنی سالانہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس ساتھ بھی اقلیتی کنونشن وفاؤں کا تقاضہ ہے قائدی اعظم محمد علی جنہ کی 11 اغسط 1947 کی اس تقریر کے تناظر میں منگت کی ہے جس میں انہوں نے ریاست پاکستان کے خدوخال مقاسد اور ویجن بیان کرتے ہوئے ریاست کے تمام شہریوں کے مصابی حکومت مصابی برتاؤں اور مصابی حیثت کی یقین دہانی کرواتے ہوئے فرمایا تھا آپ کا تعلق کسی بھی مذہب ذات یا عقیدی سے ہو کاروبار ریاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں آج کی اس محفل میں انسانی حقوق کے محافظین اور مقررین مذہبی اقلیتوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل کی تجاویز پر اظہار خیال کریں گے جن میں ایڈوکیٹ ہینا جلانی صاحبہ جناب وجہت مصود صاحب جناب ایڈوکیٹ ساکر جلانی صاحب محترمہ بینظیر شاہ ونگر صاحبہ ڈاکٹر کلیان سینگ کلیان جناب پیٹر جیکر اور سنین ملک شامل ہیں ان مقررین کی گفتگو کے نتیجہ میں سامنے آلے والے لقات اور سیاسی پارٹیوں کے موقف پر ان کے نمائندے اور سیاسی رہنما اظہاری خیال کریں گے اس زیمن میں ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان بی بس پارٹی متحدہ قومی محمد پاکستان پاکستان مسلم لیگ قائد جمعیت اسلامی پاکستان تحریک انصاف اور استحقام پاکستان پاکستان پارٹی کے رہنماوں اور نمائندگان کو دعوت دے رکھی ہے ہمارے یہ موزز مہمان مقررین کی جانب سے اقلیتوں کو دربیش مسائل پر اٹھائے گئے سوالات اور مقات پر نہ صرف پارٹی موقف سے آگاہ کریں گے بلکہ اقلیتوں کے حقوق اور تحفظ کے حوالے سے قانون سازی اور ان مطالبات کو پارٹی منشور میں شامل کرنے کا وعدہ بھی کریں گے گفتگو اظہار خیال اختلاف رائے اور وعدوں پر مشتمل اس نشست کی صدارت انسانی حقوق اور انسانی تقریم کی وقالت کرنے کی بڑی رہنما محترمہ ایڈوکیٹ ہی نا جلانی صاحبہ فرمائیں گے کنونشن میں آپ پرکشش آوازوں اور انداز کے ملی نغموں سے بھی نتفندوز ہوں گے اس کنونشن کے انعقاد میں ادارہ پرائی سماجی انصاف کو جن تنظیموں کا اشتراک حاصل ہے ان میں پیس سینٹر لاہور سینٹر فور لیگل ایر اسسٹنس اور سیٹلمنٹ کلاس سیسل اور آئیرس چوڑری فانڈیشن کرسٹین ٹرو سپیرٹ یوٹھ دیولپنٹ فانڈیشن عوام پاکستان ایوار پاکستان یومن رائٹس فوکس پاکستان اور پیپس کمیشن فور مینورٹی رائٹس شامل ہیں ہم ان تمام تنظیموں اور ان کے حویداران کا آپ کی تعلیوں کے ساتھ مشکور ہیں ہم تمام معزز مہمانہ نے گرامینگ اور حاضرین مجلس کے شخصی وقات حکمت و فراست اور سماج میں مصبت تبدیلی کے خواب کی خواہشوں کو اور کامشوں کو سراحتے ہیں مگر اس کے باوجود کنونچن میں انتظامی معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند مزارشات آپ کی نظر پیش کرنے کی اجازہ چاہتا ہوں نمبر ایک دورانے کنونچن موبائل فون کی آواز کو بند یا مدہم رکھنے کو سراحہ جائے گا ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ مدوخ کیے گئے مقررین کی گفتگو کو سننے کو ترجیح دیں گے فون پر بات کرنے سے اجتناب کریں گے اور سرگوشیاں کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا اپنی نشست پر برا جمان رہنا کنونچن کے ماحول کو سنجیدہ اور دلچسپ بڑھانے میں مدد دے گا جبکہ ادھر ادھر کی نجی محفلیں کنونچن کے مجموعی مقاصد کو متاثر کر سکتی ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے محسوس مقررین اختصار کے ساتھ بات کرتے ہوئے تیہ شدہ دورانیاں چار سے پانچ منٹ میں اپنا موقف پیش کریں گے تاکہ دیگر مقررین کو اپنی بات پوری کرنے کے لیے مناسب وقت اور توجہ مل سکے سوال کرنا چاہے تو اگر وہ صرف سوال کا سوال ہی ہوگا تو سراحہ جائے گا البتہ موضوع سے ہٹ کر گفتگو کرنا یا غیر متعلقہ گفتگو ذاتیات غیر ضروری حوالہ طویل تمہید واقعہ یا مثال بیان کرنے وقت کا زیادہ سور ہوتا اس خیال سے کہ کنونچن کی کاروائی ترتیب پر قائم رہے اور وقت مقررہ پر اختام کو پہنچے ہم انتظامیاں کے ساتھ آپ کے تامن کو دل و جان سے سرائیں گے آپ کی توجہ کا شکریہ اور آج اس کنونچن کے آغاز سے پہلے اس کا آغاز ہم پاکستان کے قومی ترانہ سے کریں گے اور آپ سے گزارش ہوگی کہ ہم پاکستان کے قومی ترانہ میں احترامن کھڑے ہو جائیں پاکستان کے پاکستان کے پاکستانを سے پاکستان pessoas یہاں موسیقی 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 بہت شکریہ موسیقی 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 کچھ سالوں کے بعد جب یہ یاد داشت میں وہ چیزیں نہیں رہیں تو کچھ لوگ سوال کرنے لگے ہیں کہ گیارہ اغسٹ جو کہ چودہ اغسٹ سے پہلے جو ہمیں اقلیت یہ کیا اس کا کوئی پیرلل ہے یہ کیوں منایا جائے اور یہ کیا ایک مخصوص توجہ جو ہے وہ گیارہ اغسٹ کو کیوں دینا ضروری ہے مختصر وقت جو مجھے دیا گیا ہے بات کرنے کے لیے اور یہ بھی مطالبہ کرنے گا کہ اگر تھوڑا سا وقت کو پڑھا دیا جائے تو وہ بڑے اچھی بات ہوگی نہ صرف میرے لیے بلکہ اور بھی دوستوں کے لیے کیونکہ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر سیاسی جماعیتوں کی جو نمہندگی ہے اس میں تو مذہر اقبال صاحب جماعت اسلامی کی نمہندگی کرتے ہوئے تشریف رکھتے ہیں دیگر مقررین ان کا کوئی وقت تیہ نہیں ہے اور کوئی بہت سٹرونگ کمیٹمنٹ نہیں ہے کہ وہ تشریف لائیں گے اور جانے کیا ہے ہمارے نظام میں کہ اسمبلی تو تحلیل ہوئی اور کچھ اور اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں لیکن سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد جا رہے ہیں ان کو اسلام آباد بلائے دار ہے یہ بات ویسے سمجھ سے باہر ہے لیکن یہی ہے وہ سیاسی ماہور جس کے درمیان ہم تقاضہ کر رہے ہیں گوفاؤں کا اور اس وجہ سے یہ بقت تھوڑا سا میں کہوں گا کہ آپ بڑھا دیں گے ہمارے یہاں جو مقررین ہیں ان کے لیے تو یہ زیادہ بہتر ہوں گا ادارہ برائے سماجی انصاف کی یہ انڈسٹینڈنگ ہے کہ گیارہ اگست ابھی ایک مطالبے کا نام ہے ایک مطبادل نظام کے مطالبے کا نظام ایک مطبادل میار کے مطالبے کا یہ نام ہے جس کو ہم یوم اقلیت کہتے ہیں اور ایک حکومت نے اس کے اوپر توجہ دی سب کی توجہ اتنی نہیں رہی جتنی کہ اس پہ ہونی چاہیے تھی اور یہی وجہ ہے کہ جو سرکاری مزاج ہے اور سرکاری ترجیحات ہیں اس کے اندر وہی بات دیکھنے میں آتی ہے جو قائد عظم کے بیان کردہ سیاسی اصولوں اور سیاسی خیالات سے مختلف تھی ہمارے سامنے دو تین دستاویزات ہیں جو اہم ہیں اس اتبار سے ایک گیرہ اگست کی تقریر اول چودہ نگار قائد عظم کے قرارداد پاکستان قرارداد لاہور جس کو کھا جاتا ہے اور نیاقت نحروم معاہدہ اس کے اندر اگر کوئی فکر جو ہے وہ سامنے آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ جو تقسیسیت ہے جس کو ایکسپشنلزم کہا جاتا ہے یہ چودہ نگات میں انہوں نے اس لیے مسلمان اقلیت کے لیے خاص طور پر وہ تقسیسیت کا مطالبہ کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے پسماندگی کو دور کرنا تھی اور اور کوئی وجہ اسی اس کے اندر تحریری طور پر نظر نہیں آتی پسماندگی کو دور کرنا اس کا مطلب ہے کہ اصل مقصد ہے اور مقبادل طور پر اپوزیک سائٹ پر جو حقوق کی مسابات ہے اس کے حصول کو قائم کرتے ہیں کیونکہ وہ ہی انصاف ہے حقوق کی مسابات اگر نہیں ہے تو پھر مسابات جو ہے انصاف پرور نظام میں نہیں دل سکتی وہ کوئی انصاف پرور نظام قائم نہیں کر سکتی ہے اگر وہ حقوق کی مسابات نہیں اعلانیہ اور بیانیہ طور پر تو آئین پاکستان میں بھی ایسا ہے لیکن آئین پاکستان ہم جانتے ہیں کہ اپنی بھی نفی بہت سی جگم اور کم از کم پچیس مقامات پر مذہب کی بنیاد پر وہ تقسیم کرتا ہے اور اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے اصول کی نفی کرتا ہے اور درست ہونا بہت ضروری ہے لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو روزورہ معاملات اور پولیسی سے تعلق رکھتی ہیں ابھی کل ہی کی بات حکومت نے مائنورٹیز کمیشن پر ایک بل پاس کیا یک طرفہ طور پر جانبداری کا استعمال کرتے ہوئے امپوز کیا گیا وہ جس طرح کا کعوزی اور ٹوٹلیٹس کمیشن پہلے بنا کرتا تھا وہ اس طرح کا بنانے کی پھر پوشش کی گئی کانا انسازی کے ذریعے سے شکر یہ ہے کہ اس کے اوپر آوازم کی جوانٹ ایکشن کمیٹی فر پیپل سرائٹس ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا ہے اور ان کو بتایا گیا کہ دیکھئے پاکی تو وہ حکومت کے کمیشن بنے ہیں اگر اس میں اسلامی نظریاتی کانچل کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ تو اقلی تھی کمیشن ہے اس کے گاورننگ بول میں ان کا ہونا ضروری ہے جو کہ بزار بزار کے خود ایک سکینڈل ہے اس کا وجود انیس سو چھتر سے لے کے آن ورڈز ایک سکینڈل ہے اس کے چیرمن جو ہے وہ فارغ ہوتے ہیں تو جیل جاتے ہیں تو یہ کیوں ضروری ہے کہ اس باڈی کو جس کو کے جواب دے ٹھائرانہ ہے اس کو اس کا اس کے ممبرشپ دے دیتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بیوروکریسی جو اس معاملے کو نہیں سمجھتی کہ حقوق کی مساوات ایک ذریع حصول ہے کسی بھی نظام کے لیے کسی بھی قانون کے لیے کسی دستور کے لیے اور کسی بھی ریاست کے لیے یہ مطالبہ جو کہ ہمیں کئی جنوں پر اس کو دوہرانا پڑتا ہے ایک دن مخصوص کر کے اس کی یاد کو تازہ کرنا اور اس کا اجمالی جائزہ لینا وہ اس کے لیے ادارہ برائے سماجین صاحب ان تمام کلیبریٹرز کا تنظیموں کا اور سپورٹرز کا منٹرز کا شکر گزار ہے جن کی دابن کے بعد ہی ہم یہ کام کر پاتے ہیں اور وہ سبھارشات جو ہمارے نظام میں اس وقت بہتری کے لیے ضروری ہیں وہ سامنے لا پاتے ہیں میں یہ کہاں اپنی بزارشات ختم کروں گا آپ تمام ساتھیوں کا جو تشریف لائے ہیں جو اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اور آواز کو مطالبے کو اور اس منشور کو برابری کے منشور کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں گے میں خاص طور پر یہ سمجھتا ہوں it is a high moment ہم اس مضامت کو کبھی نہ ختم کریں گے نہ خیر بات کہیں گے یہ مضامت اور مطالبہ چلتا رہے گا تا وقت کے ہمیں ایسی معاشرتے ایسی ریاست کا حصہ بننے کے لیے بنیادیں کھڑی کر جائیں جو انسانوں کی برابری اور بلا انتیاز حقوق کی باسداری کے لیے بہت شکریہ موسیقی